ستائیس جنوری انیسو چرانوے کشمیر کی تاریخ کا وہ دن ہے جب کفوارہ میں ستائیس آم افراد بارتی فوج کی انداد ان فائرنگ میں مارے گئی اٹھتیس لوگ زکمی ہوئے جن میں کفوارہ کے مضافات میں رہنے والا فاروق احمد بھی ہیں جس کی عمر اس وقت سترہ سال کی تھی اور دسوی جماعت کا طالب علم تھا گھر کو چلانے کے لیے اور بیوی بچوں کو پالنے کے لیے فاروق احمد نے ایک آگو گھاڑی لیے رکھی ہوئی ہیں جس سے وہ مہانہ تین ہزار روپے کمارا ہاں حالا کی وظیفہ ملنے کے لیے ریاستی سرکار کے معاقہ میں سماجی بہبود نے اس سے ایک ڈسیبلرڈ سٹکیٹ اجزا کی جس کے مطابق فاروق احمد ترپن فیصد ناکا رہا ہے مگر وہ وظیفہ بھی نامالوں وجوہات کی وجہ سے اس کو بند کیا ہوا ہیں ابھی فاروق احمد کے بیوی اور بچے ہیں اور اس کی عمر ابھی چالیس سال ہو رہی ہیں موسیقی 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 موسیقی